السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو بلیک بیری کی بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے ابھی پاکستان میں ٹرینڈنگ پر ہے یہ ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک بیری کی فارمنگ شروع ہو چکی ہے تو آج اس کی کیر کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور فارمنگ کے حوالے سے بھی بات ہوگی بلیک بیری دو قسم کی آتی ہے جی ایک تھورن لیس اور ایک کانٹوں والی یہ میرے پاس جو ہے یہ تھورن لیس ہے تو یہاں بھی ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی شاک ہیں یہ دیکھ لیں اس کے اوپر کانٹے نہیں ہیں ویڈاوڈ تھورن ہے یہ چیک کر لیں اور تھورن لیس میں بھی آگے مزید ورائیڈیز آتی ہیں جو ہمارے در عام چل رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر پتے کے ساتھ ایک یا دو بیریز نکل آتی ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پتے کے ساتھ ایک نکلی ہے اسی طرح دو تین فلاورز نکلیں گے دو ایک یا تین بیریز لگ جائیں گی ہر پتے ہر نوڈ ایریا کے ساتھ لیکن یہ والی جو ورائیٹی ہے چیسٹر بلیک بیری ہے ورائیٹی کا نام ہے چیسٹر بلیک بیری اس طرح گچھے کی شکل میں لگے گی یہ دیکھ لیں جو برانچ نیو نکلے گی نیو شوٹ نکلے گی اس طرح یہ دیکھ لیں نیو شوٹ آ رہی ہے اس کے انڈ پہ جا کے گچھوں میں فلاورز لگیں گے اور بعد میں گچھوں میں ہی بیریز لگیں گی یہ آپ کے سامنے گچھا ہے پورا تو پیچھے بھی لگتی آ رہی ہیں ہر پتے کے ساتھ ایک دو لگ رہی ہیں یہ چیک کر لیں لیکن انڈ پہ آگے یہ گچھا بن رہا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ دو لگی تھی ایک یہاں سے چڑیوں نے خراب کر دی ہے اس کے بعد آگے آ جائیں جائے یہ دیکھ لیں یہاں پہ تین تین شروع ہو گئی ہیں یہ گچھے میں تین بیریز یہ چیک کر لیں تو اس ورائٹی کا نام ہے جی چیسٹر بلیک بیری یہ گچھوں میں لگیں گی یعنی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا اور اس کو ہم پرون کریں گے اب فرض کر لیں یہ برانچ جا رہی ہے مین ٹھیک ہے جی ونٹر میں اس کو یہاں سے میں پرون کر دوں یہاں سے کار دوں اس جگہ سے اس کے نیچے دیکھ لیں جی ایک نوڈ ہے رہی ہے دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور یہ پانچ ماہ یہ چھٹا پچھلی سائیڈ میں ہے یہ سات ماہ چھے بھی لگا لیں ٹوٹل تو چھے برانچیز نکلے گی یہاں سے الگ الگ اور ہر برانچ کے ساتھ اس طرح گچھے لگیں گے چھے اور تقریبا تقریبا اس کے اوپر بیس سے پچیس بیریز لگی تھی ابھی تو یہ غالبا ہوں گی اٹھارہ کے قریب تو ہوں گی ہی باقی کچھ چڑیوں نے خراب کر دی اور کچھ سوک گئی سوکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو میں نے پانی نہیں دیا تھا دو سے تین دن تک تو اس وجہ سے اس میں فرق آ گیا اور بیری کا سائز بھی چھوٹا ہے چھوٹی ہی پکنا شروع ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے کچھ خاص بڑا سائز نہیں ہے ابھی اس کا اس کی وجہ یہی ہے کہ پانی کی کمی ہوگی رسپ بیری اور بلیک بیری ان کو اگر پانی کی کمی کریں گے جس ٹائم پہ فلاورز آ جائیں اس کے بعد سے اگر ایک مرتبہ بھی پانی کی کمی ہو گئی تو فلاورز سوکنا شروع ہو جائیں گے اگر بیریز بننا شروع ہو چکی ہوں تو بیریز بھی سوک جائیں گی اور اگر پکنے کی حالت میں ہوں تو چھوٹے سائز میں ہی پک جائیں گی رسپ بیری اور بلیک بیری آپ نے یہ خیار رکھنا ہے فلاورز بننے کے بعد سے بیریز بننے تک پانی کی کمی نہ ہو ایک بار بھی مٹی خوشک نہ ہو یہ دیکھ لیں ابھی مٹی جو ہے گلی ہے اس کو میں پانی لگایا ہے بھر کے تو اگلی بار یہ مٹی اوپر سے خوشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو میں پانی دوں گا اور ابھی جو ہے ٹیمپریچر تقریباً پنتالیس چھالیس ہے فیصل آباد کا اس کو میں نے رکھا ہوا ہے پارشل شیڈ میں گرین نیٹ کے نیچے سن لائٹ ملتی ہے لیکن گرین نیٹ سے پاس ہونے کے بعد تو اس کے آپ لیوز دیکھ سکتے ہیں بہت ہیلڈی گروہ ہے کوئی مسئلہ نہیں آرہا بلیک بیری کو اسی لئے چل رہی ہے پنجاب کی گرمی میں اوپر کناروں میں تھوڑی بہت برننگ آ رہی ہے اور وہ پانی کی کمی ہے جو دو دن میں نے اس کو پانی نہیں دیا اس کی وجہ سے لیوز اس کے تھوڑی بہت خراب ہو رہے ہیں کناروں سے بلیک بیری ہائیلی پروفٹیبل کروپ ہے اور اگر ہمیں اس طرح پلانٹ سے گچھوں کی شکل میں بیریز مل جائیں تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں جو ہماری کروپ ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گی اور پروفٹ بھی ڈبل ہو جائے گا تو یہ ایک بہت ہی زبردست نئی ورائٹی ہے چیسٹر بلیک بیری یہ مجھے تو فتن ملا ہے جی ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہیں پاکستانی لیکن دبائی میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ مجھے گفٹ بیجا ہے لیکن یہ انہوں نے پاکستان سے ہی خرید کر بھیجوایا ہے مجھے یوٹیوب پر وہ میری ویڈیوز دیکھتے تھے اور وہیں سے ہماری بات چیز شروع ہوئی اور وہ بھی اس طرح کی ریئر چیزوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں جنون کی حد تک شوق رکھتے ہیں حالانکہ وہ خود تو دبائی میں بیٹھے ہیں سارا سیٹ اپ وہاں پر ہے کام سارا وہاں پر ہے لیکن اس طرح کی ریئر چیزیں جتنی بھی ہیں وہ دبائی سے اور دوسرے ممالک میں جہاں پہ انہوں کی کافی سارے دوست احباب اور کلیگز ہیں ان کے طرح مقواہ کے پاکستان بھی جوانا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان مزید ترقی کر سکے اس طرح کی ریئر چیزیں پاکستان میں بھی لگائی جا سکیں اس کے لیے ہم تو کوشش کر ہی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بے لوس اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں حسنین شاکر نام ہے جی ان کا اللہ پاک ان کو صحت دے ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے بلیک بیری ہائیلی پروفیٹیبل کروپ ہے جناب پاکستان میں اس کی کاشت شروع ہو چکی ہے چکوال کے علاقے میں ایک دو جگہ پر فارم ہو رہی ہے اس کی بلیک بیری کی انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا وہاں پہ فارم بھی وزٹ کروائیں گے آپ کو لیکن وہاں پہ ورائیٹی اور لگی ہے ہر لیو کے ساتھ ایک یا دو بیریز لگتی ہیں وہ والی ورائیٹی ہے لیکن اس سے بھی بہت ہی زبردست کروپ حاصل کر رہے ہیں وہ اور کافی منافع کمارے ہیں ان کے جو پلانٹس کی ہائٹ ہے وہ تقریبا ہوگی پانت سے سات فیڈ تک والے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں دو جگہ پر فارمنگ ہو رہی ہے تو مختلف پلانٹس ہیں دونوں جگہ پر لیکن وہ بیری کا سائز اچھا خاصا موٹا ہے یہ والی جو ہے فیلال چھوٹی آپ کو وجہ بتا دی یہ بھی بڑی ہوگی لیکن پانی کی کمی کے وجہ سے اس پہ اثر آ گیا چھوٹی ہی پکنا شروع ہو گئی ہیں جو بعد میں نکر رہی ہیں وہ بڑے سائز میں ہی بنیں گی پانی کا احتیاط کروں گا میں جو چھکوال میں فارمنگ ہو رہی ہے اس کا سائز تقریباً اتنا ہے کیونکہ انہوں نے زمین میں پلانٹس لگائے ہیں اور ریگولر بندے چھوڑے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے ریسرچ سینٹر ہے وہ چھکوال کا وہاں پہ لگائے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے وہاں پہ ریگولر کیر ہوتی ہے یہاں پہ مجھے کبھی ٹائم ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو پانی دینا پھول جاتا ہوں رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ بن گیا تو خیر میں ان چیز آپ کو جی بلیک بری دکھانا تھا اور اس کے حوالے سے توڑی بہت کیر کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں جی سمپل بھلمٹی کے اندر لگا ہوا ہے یہ پلانٹ اور یہ ہے جی پورٹ کا سائز یہ تقریباً سات سے نو انچ کا ہے گملہ بھلمٹی میں لگا ہے نیچے سے دیکھ لیں جی روٹس اس کی باہر آ رہی ہیں لیکن یہ ابھی بھی اس میں چلے گا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ گروت بہت ہیوی کرے یہ جب یہ فروٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس نے اپنی گروت بڑھانی ہے تو اس کے لیے اس کو زمین میں شفٹ کرنا پڑے گا یا پھر بڑے گملے میں لگانا پڑے گا تب ہی آپ نے آپ کو بڑھا پائے گا فلحال تو یہ فروٹ اسی گملے میں دے گا آپ کے سامنے ہیں فروٹنگ بر ہے پلانٹ تو بلیک بیری گملے میں بھی چل جائے گا اگر آپ نے گھر پہ لگانے ہیں یا پھر ہاؤس لیول پہ فارمینگ کرنی ہے آپ نے بلیک بیری بارہ سو سے پندرہ سو روپے پر کےجی سیل ہو رہا ہے بڑے مارٹس میں اس کے علاوہ اگر آپ جہاں پہ فارم لگا ہے وہاں سے ڈائریکٹ مگوائیں تو وہ آٹھ سو روپے کلو فریش بیری دے رہے ہیں آٹھ سو روپے سے ایک ہزار روپے تک تو فارم سے زیادہ سستہ ریٹ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا جو مرضی فروٹ کرید لیں اگر آپ ڈائریکٹ فارم سے جا کے لے رہے ہیں تو آپ کو سب سے کم قیمت وہاں سے ملے گی تو بلیک بیری فارم سے آٹھ سو سے ہزار روپے پر کےجی ملے گی آپ کو تو آپ خود یہ اندازہ کر لیں ایک کلو کی آپ کو یہ قیمت مل رہی ہے تو اگر ایک من فروٹ ہو آپ کے پاس چالیس کلو تو اس کی مالیت چالیس ہزار روپے ہیں ہول سیل ریٹ پر کم سے کم جو ریٹ ہے تو آپ خود یہ اندازہ کر لیں آپ کتنا زیادہ منافع کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ سات ملے کا گھر ہے اس کی چھت جو ہے وہ خالی ہے تو وہاں پہ آپ اوپر والی سائیڈ میں گرین نیٹ لگائیں انچہ کر کے نیچے اس کی فارمینگ کر لیں گملوں میں تو آپ بہ آسانی بلیک بیری سے اپنے گھر کے اخراجات مہانہ جو ہوتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں گروہ کرنا جس کو کوئی مشکل کام نہیں آپ کے سامنے ہے چھوٹے پوڑ میں چلا ہوا ہے پلانٹ فروٹ لگا ہے کوئی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کرنا اس کو آپ نے سمپل اورگینک فرٹیلائزر ایڈ کر دیں پتوں کی کھاڈ ڈال دیں اورگینک کمپوسٹ ڈال دیں کافی ہے اس کے علاوہ کوئی سپری وغیرہ نہیں اس کو کرنا پڑے گا چھوٹے پلانٹ کی یہ احتیاط ہے کہ پہلے اس کو گملے میں چلا لیں شیڈ میں رکھ کے جب اس کی گروہ سٹارڈ ہو جائے تو بڑے گملے میں یا زمین میں شفٹ کر دیں ابھی بہت زیادہ گرمی ہے گرمی سے اس کو بچانا پڑے گا ابھی تو یہ میں نے اس کو سن لائٹ میں رکھا ہوا ہے ویڈیو بنانے کے لیے لیکن یہ شیڈ میں پڑا ہوا تھا گرین نیٹ کے نیچے اگر میں اس کو اسی طرح سن لائٹ میں رکھوں گا تو اس کی جو برننگ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا پتے وغیرہ سارے جل جائیں گے پلانٹ خراب ہو جائے گا تو بہتر ہے اس کو اتنی زیادہ گرمی میں گرین نیٹ کے نیچے ہی لگایا جائے پلانٹ کی جو ہائٹ ہے سائز ہے اور جو گروہ ہے اس سے ڈبل ہو جائے تب آپ فل سن میں بھی ڈائریکٹ لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں یہ خراب نہیں ہوگا لیکن ظاہر جسی بات ہے چھوٹے پلانٹ کو بچانا پڑتا ہے تو وہاں پہ اگلی والی سائیڈ میں رسپ بیری کا میرا پلانٹ لگا ہے وہاں پہ آپ کو فریم نظر آرہا ہوگا اس سائیڈ میں تو یہاں پہ رسپ بیری لگی ہے اسی کے نیچے ساتھ میں میں نے بلیک بیری بھی لگائی ہے جو سیمپل ورائیٹی ہے ہر پتے کے ساتھ ایک دو بیریز لگتی ہیں وہ والی ورائیٹی ہے اس کو میں نے اوپن ہی لگایا ہوا ہے اور وہ بہت اچھی گروت کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں آرہا اس نے فروڈ بھی برڈیوز کیا تھا دو بلیک بیریز اس نے برڈیوز کی تھی اور دو ہی فلاورز اس بار آئے تھے اس کی ہائٹ ہوگی تقریباً آٹھ سے دس انچ کے قریب کٹنگ والا تھا زائر اسی بات ہے تو مچور پلانٹ کی کٹنگ لی گئی تھی اس نے پہلے ہی سال فروڈ برڈیوز کر دیا تو ابھی ٹائم نہیں ہے اگر آپ ابھی پلانٹ سمگوانا چاہیں تو اویلیبل ہیں پلانٹس آپ کو مل جائیں گے بلیک بیری کے لیکن یہ والی جو ورائیٹی ہے چیسٹر بلیک بیری اس کے فلحال اویلیبل نہیں ہے اگلے سال اویلیبل ہوں گے دوسری جو ورائیٹی ہے اس کے پلانٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے نمبر آپ کو مل جائے گا جی ڈسکرپشن میں اور یہاں پہ سکرین پر بھی آپ کو شو کر دوں گا پلانٹس کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پہ جو ڈریکٹ پلانٹ میں نے لگایا ہے وہ میں نے ریسرچ کے لئے ہی لگایا تھا کہ یہ فلسن میں چلے گا یا نہیں بہت اچھی گروت کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں آرہا اس کو فروڈ بھی وڈیوز کر رہا ہے بات کرنے کے مقصد ہے کہ بلیک بیری ایزی ٹو گرو ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی اضافی کیر نہیں ہے ایزی ٹو گرو ہے تو ضرور ہو گائیں اس کو جناب اگر آپ کے پاس زمین ہے زمیندار ہیں آپ تب بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں اگر آپ گھریلو لیول پر کاشت کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں یا پھر ایک دو پلانٹس اپنے گھر کے لئے لگانا چاہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں ظاہری سے بات آپ کے پاس دو تین پلانٹس لگے ہیں تو آپ بہ آسانی سارے گھر والے اس کو کھا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک ہزار سے بارہ سو روپے پر کیجی خرید کے کھائیں اور یہ بھی فارم کا ریڈ بتا رہا ہوں فارم والا تو آپ کو ایک کیجی نہیں دے گا فارم سے تو آپ کو دس بیس کیجی یا پھر ایک مند تک فروڈ لینا ہوگا یا پھر کم سے کم بھی کوئی دے دے تو پانچ کیجی تو دے گا ہی وہ آپ کو پانچ ہزار سے چھ ہزار روپے میں خریدنا پڑے گا اگر آپ لوکلی مارکٹ سے پرچیز کریں گے تو تقریباً بارہ سو سے پندرہ سو روپے پر کے جی فروڈ ملے گا اور ایکسٹرا چار جیز اس کے ہوں گے کوریئر کے وہ بھی تین سو سے ساڑھے تین سو روپے ہوں گے اور بلیک بیری ہارویسٹنگ کے بعد زیارہ دیر تک سلامت نہیں رہتی یعنی کہ یہ بہت جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی شیلف لائف بہت کم ہے اگر آپ نے فارمینگ کرنی ہے تو ایڈوانس میں مگگنگ کرنا ہوگی اور اگر آپ پرچیز کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم نہیں ہوگا کہ آپ کا جو پارسل ہے بلیک بیری کا وہ صحیح سلامت پہنچے فروڈ آپ کے پاس صحیح سلامت پہنچے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہوگی تو اتنا خوار ہونے کے بجائے سیمپل اس کا حل ہے ایک دو تین پلانٹس آپ اپنے گھر میں لگا لیں پورٹس میں اور بلیک بیری کے مزے اٹھائیں امید ہے بلیک بیری کے حوالے سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور جو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ و ناصر